شریمت بھگوت گیتہ روپ کو باہر نکالنے کا اور بھگوت گیتہ اس امتحان کو پاس کرنے کی ایک اہم کتاب بھگوت گیتہ کے اٹھارہ دھیائے ہیں اور یہ سنسکرٹ میں پرماتمہ دورہ دی گئی تھی سمیں کے ساتھ سنسکرٹ بھاشاہ روز مرا کی زندگی سے نکل گئی اور یہ گیان منوشے سے دور ہو گیا سمیں سمیں پر بھگوت گیتہ کے سادھارا نقشوں میں انواد کیا گیا اسی کوشش کو آگے بڑھاتے ہوئے آنے والے نو منٹوں میں بھگوت گیتہ کے کچھ اہم حصوں کو اپنے گروہ کے آشیروات سے ایک آسان روپ میں میں اپنے ساتھ بلین بھائی بہنوں کے چرنوں میں سمرپت کر رہا ہوں یہ گیان پرماتمہ نے بھوان کرشن کے دورہ سب سے بڑے درمیت مہا بھارت کی رن بھومی کرشتر میں ارجن کو کچھ پانچ ہزار سال پہلے دیا یہ وہ وقت تھا جب دھرم کا بار بار علنگن ہوا پرماتمہ کا ڈر منوشے سے نکل گیا لالچ کی خوڑ میں بھائی نے بھائی کو مارنے کی کوشش کی اور یہی نہیں ایک بیاتہ عورت کو بھری سبا میں اپنے بڑوں کے سامنے اپمانت کیا گیا اس سے پہلے کہ منوشے جاتی دھرمیت سے نکل کر پوراں روپ سے کلیت میں جاتی ید کی رن بھومی میں ید سے کچھ پہلے پرماتمہ نے گیتہ بھگوان کرشن کے دورہ منوشے جاتی کے کلیان کے لیے دی ایسے ہی جیسے کبھی تورا موزس کو گاسپل جیزس کو اور قرآن پروفٹ محمد کو دی گیتہ بائبل قرآن تورا گرو گرن صاحب پرماتمہ دوارہ دی گئی کتابیں ہیں جو کسی ایک درم کے لیے نہیں بلکہ پوری منوشے جاتی کے لیے ہیں پوری انسانیت کے لیے ہیں سب آتماوں کے لیے ہیں کیونکہ یہ آتما کو پرماتمہ کے بارے میں اس کی سرشتی کے بارے میں اور سب سے اہم یہ ان قائدوں کے بارے میں سمجھاتی ہے جن کا آتما کو منوشے کے روپ میں ہر حال میں پالن کرنا ہوگی رکشہ کرنی ہوگی اور انہی قائدوں کی بنیاد پہ ایک آتما کو شریر تیاغنے کے بعد پرکھا جائے گا اور اس پرکشہ سے پاس ہونے پہ ہمیشہ کیلئے اس جنم اور مرتیو سے مقتی ملے گی پرماتمہ بھگوت گیتہ میں کہتے ہیں کہ میں ہی سب کی شروعات ہوں میں شروع سے بھی پہلے تھا اور سب ختم ہونے کے بعد بھی رہوں گا سب مجھ میں ہیں اور میں سب میں ہوں جو بھی تم چھو سکتے ہو دیکھ سکتے ہو چک سکتے ہو یا سن سکتے ہو وہ سب میں ہوں یہ ندیاں بہار سورج گرہن چاند ستارے سب میں نے بنائے ہیں میں نے ہی بھگوان شیطان راکشس اور انسان بنائے میں سروع پی ہوں سب میں رہتا ہوں سب میں میں ہوں میں ہوں میں ہی ہوں میں ہی برمہ بن کے سب بناتا ہوں اور اودرا بن کے سب نش کر دیتا ہوں میں یہ سرشتی یوں ہی بناتا اور توڑتا رہوں گا تاکہ آتماوں کو موکے مل سکیں اس جنم اور مرتیو سے ایک دن موکش پانے کو ہمیشہ کے لیے پرماتما کے ساتھ رہنے کو بھگوط گیتہ کہتی ہے کہ اس سب سے بڑی پرکشہ کے لیے پرماتما نے پراکرتی کا نرمان پانچ تطو ہوا اگنی جل پرتوی اور ایتھر سے کیا جنہیں ہم چھوکے چک کے سونکے دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں چندریوں کی سمجھ سے باہر ہے انہیں آتما ان اندریوں سے نہیں جان سکتی آتما پانچ چندریوں کے ساتھ ویسے ہی ہے جیسے ایک لوہے کا روبوٹ جس سے اپنے بنانے والے کا کوئی پتہ نہیں ارجن کو بھی پرماتما کا ویرات روپ دیکھنے کے لیے بھگوان کرشن نے دیوی نیتر دیئے بھگوط گیتہ سمجھاتی ہے کہ آتما اجنمی ہے لیکن آتما کو پرماتما کے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے یہ پرکشہ روپی جیون میں بیٹھنا ہی پڑے گا اس پرکشہ کے لیے پرماتما سے بچھڑ کے آتما کو پتھوی پہ کسی نہ کسی روپ میں جنم لینا پڑتا ہے اور اٹھاسی کروڑ جونیوں کو جینے اور بھوگنے کے بعد ایک آتما کو منوشے کا شریر اور دماغ ملتا ہے اس سب سے بڑی مریادوں کی پرکشہ میں بیٹھنے کے لیے ہر منوشے کو اس پوری پرکشہ کے دوران ترہ ترہ کی اچھی اور بری بھاوناوں کے چکر ویو میں اپنے ہی بھائی بہن یا متروں کے ساتھ ڈالا جاتا ہے جس میں ہر آتما کو اپنے اندر کے تامسک اور راجسک اب گنوں سے نکل کے ساتھ وک جیون میں پرویش کرنے کے موقع ملتے ہیں ہمارے تامسک گن وہ ہیں جو ہمارے اندر ہین بھاونا پیدا کر کے ہمیں خود کو اداس اور نقصان پہنچ آتے ہیں اور ہمارے راجسک گن ہمیں ارشالو اور لوبی بنا کے دوسروں کے پرتی نقصان پہنچ آس سکتے ہیں اس پریقش کے دوران ہر آتما کو تامسک اور راجسک گن کو ختم کر کے اپنے ساتھ وک گن وں سمجھ کے آتما پرم آتما کو سمجھ سکتی ہے پہلا دوار دھرم کا ہے اور شیر اس کا پرتیق ہے دھرم وہی ہے جو گیتہ میں لکھا ہوا ہے ویدوں میں لکھا ہوا ہے گرو گرن ساہ بائبل یا قرآن میں لکھا ہے دھرم وہی ہے جو دھارن کیا ہوا جسے آپ کا دل مانتا ہے جیسے جھوٹ نہیں بول چوری نہیں کر بھگوان کا نرادر نہیں کر دوسروں کو نقصان نہیں دینا یہی سب دھرم ہے اور ہر آتما کو اپنے جیون کال میں ہر سمیں دھرم کا پالن کرنا ہوگا اور اس کی رکشہ کرنی ہوگی دوسرا دوار ارت کا ہے اور گھوڑا اس کا پرتیق ہے ہر آتما اپنے ہر جیون کال میں اپنے پرتفی پہ ہونے کا ارث یا مول کارن سمجھے گی اس زندگی میں بھوگ نے والی چیزیں اور رشتوں کا آنند لے گی اچھا بیٹا یا اچھی بیٹی اچھا بھائی یا اچھی بہن اچھا پتی یا اچھی پتنی بن کے ہر دنیا وی رشتے پر کھری اترے گی اور اس پریشا کو پاس کرے گی تیسرا دوار کام کا ہے بھگوط گیتا سمجھاتی ہے کہ ہر منوش کے اندر کام کرود لو مو اہنکار اور ایرش جیسی چھے بھاونائیں ہمیں ان کے بہاو میں کیا ہوا کوئی بھی کام ہمارے جیون بھر کی پریشانی کا کارن بن سکتا ہے اور اکاتما سنتوش اور سادگی سے ان بھاون پہ ہمیشہ کیلئے ویجے پاس سکتی ہے چوتھا ستم موکش کا ہے اور ہاتھی اس کا پرتیق ہے اس پریقش روپی جیون میں ہر منوش ہر سمیں کچھ اچھائیں رکھتا ہے کچھ اچھائیں ایک ہی جنم کال میں پوری ہو جاتی ہیں پر کچھ ادوری رہ جاتی ہیں اور ان کے پورا ہونے کے لیے آتما کو واپس پرتی پہ آنا پڑتا ہے بھاگ بد گیتہ سمجھاتی ہے کہ ہماری اچھائیں ہی مول کارن ہے ہمارے پرتی پہ واپس آنے کا اور اگر ہم کوئی بھی اچھا نہ رکھے تو ہم اس جیون اور مرتیو سے مکت ہو سکتے ہیں یہ دوار مافی کا بھی ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا ان کو ماف کر کے اور جن سے آپ نے برا کیا ان سے مافی بار اس منشی روپ میں آنا ہی پڑے گا پرکشا کا سمیں ختم ہوتے ہی آتما شریر اور ان سب وستو کا تیاغ کر دیتی ہے جو بھی سنسار میں رہ کر بنایا وہ اب کسی اور کا ہوگا اور آتما اپنے کرموں کے فیصلے کیلئے چلی جاتی ہے آتما کے اچھے پاپوں کے انکول سزائیں ملتی ہیں پر سزا ختم ہونے کے بعد آتما کو پھر سے ایک نیا شریر اور نیا دماغ ملتا ہے اس پرکشا میں پھر سے بیٹھنے کے لئے اور ہر پرکشا میں وہی سب پھر دہر آیا جائے گا زندگی کے چار ستم دھرم ارث کام اور آتما پرماتما کے ساتھ یوگ کو نہیں سمجھ لیتی وہ مقتی نہیں پاس بھگوت گیتہ سمجھاتی ہے کہ منوش اپنے شریر دماغ یا دل سے بھگوان کو پاس شریر دوارہ کیے کرموں کے مادیوں سے پرماتما کو پانے کو کرم یوگ کہتے ہیں ایسے کرم جو پرماتما کی مادی ٹریسا نے اپنے پیار اور سیوہ کے مادیم سے اور میڈم کیوری نے ویجیان کھوج میں اپنے جیون کا بلیدان دے کے اپنے کرم دوارہ پرماتما کو پایا بھگوت گیتہ سمجھاتی ہے کہ ایک آتما دماغ سے بھی پرماتما کے ساتھ یوگ لگا سکتی ہے اسے راجہ یوگ کہتے کیونکہ دماغ یا مستش سب اندریوں کا راجہ ہے ایک منوش اپنی آستھا سانس پرنالی آسن ابھیاس سادنا اور تپسیا سے پرماتما کو اس یوگ کے راستے پا لیتا ہے اس یوگ کو سمجھ نے کے لیے ہمیں اپنے اندر کی اینرجیز یعنی چکرہ اور کنڈالنی کو سمجھ نہ پڑے گا آتما مستش سے میڈیٹیشن یا دھیان لگا کے پرماتما کے ساتھ یوگ لگا سکتی شنکر اچاریو سوامی پرمہنس سوامی ویویکا نند اور ان کے جیسے کئی یوگی اس یوگ کے راستے پرماتما کے ساتھ سندی سارے پاپ ماف کر دیتا پرماتما کو ایسی دل کی گہرائیوں سے پکار کے پانے کو بھگتی یوگ کہتے ہیں چتنے مہا پربو میرہ بائی اور بھگوان ہنمان اس یوگ کے سب سے بڑے ادھارن ہیں لیکن کبھی آتما اپنے ہونے کا مول کارن بھول کے دھرم کا اولنگن کرے یا پاپ کے راستے پہ نکل جائے تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے پرماتما خود کسی روپ میں پرثی پہ جنم لے دیں آئیے شری بھگوت گیتہ گرو گرن صاحب درہ بائبل قرآن یا ایسی کسی بھی دینی کتاب کو پورا پڑھ اس اس زندگی کی اصلی مائنے سمجھیں اور پرماتما کے ساتھ یوگ لگائیں اگر آپ نے اسے پسند کیا تو اسے اوروں کو بانٹیے تاکہ سب آتمائیں اپنے یہاں ہونے کا مول روپ سمجھ سکیں اور اس جنم اور مرتیو سے مقتی پا کے ہمیشہ پرماتما کے ساتھ رہ سکیں دھنیواد